بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نِلَّاہِ وَإِنَّاِ الْحَرَاجَوْن معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں بزاد عباس ناظرین آج آٹھ شوال کا دن ہے آج سے کئی برسوں پہلے یہی آٹھ شوال کا دن تھا تیرہ سو چوالیس ہجری اکیس اپریل سن انیس سو پچیس جہاں بطول کی قبر تھی جہاں مولا کائنات کی والدہ کی قبر تھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پھپیوں کی قبر تھی جہاں دس ہزار صاحبِ کرام کی قبر تھی جہاں آئیمہ تحرین کی قبر تھی ناظرین اس زمین کو دشمنوں نے بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا ناظرین ہم اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم بنارس کے ازادار کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں آج ہمائے ساتھ کچھ علماء کرام موجود ہیں جو اپنے تاثرات پیش کریں گے ناظرین یہ جنت البقی وہ زمین ہے کہ جس زمین پہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس زمین پر پڑی ناظرین یہاں گمبتیں موجود تھی جسے ظالموں نے مسمار کر دیا آئیے ناظرین انہدام جنت البقی کے حوالے سے آج ہمائے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں وہ اپنے دلی تاثرات پیش کریں گے مہدی التماس لے کے چلوں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب کی قبلہ کی خدمت میں کے تشریف لائیں اور اپنے دلی خیالات کو پیش کریں تشریف لائے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا مصطفی علی خان صاحب قبلہ آپ ناظرین کا استقبال ایک باوزہ بلند نعرے سلواز سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین وَلَانَطُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يُؤْمِ ظُلْمِهِمْ الْلِقَاعِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَبَعْرَكَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَ اصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلِهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ قرآن مجید میں سور حج میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے پاکیزہ دل ہونے کی علامت ہے شاعر اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے قرآن مجید میں بعض شاعر اللہ کی طرف نام لے کر اشارہ کیا گیا جیسے بدنے کو کہا گیا جیسے قحودی کو کہا گیا جیسے صفہ و مربع کو کہا گیا مقام ابراہیم کو کہا گیا یہ شاعر اللہ ہے یعنی اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں اللہ کی نشانیاں لیکن قرآن نے بھی واضح کر دیا تھا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں من شاعر اللہ ہیں یعنی یہ شاعر اللہ کی ایک قسم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منحسر ان پر نہیں ہر وہ چیز جو خدا بند عالم کی طرف انسان کو لے جائے وہ شاعر الہی ہے اور اس کی تعظیم کرنا متقی ہونے کی علامت ہے پاکیزہ دل ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح ہر وہ ہستی جو انسان کو خدا بند عالم کی طرف متوجہ کرے وہ بھی اپنے کردار کی وجہ سے اولیاء خدا ہونے کی وجہ سے یا امام ہونے کی وجہ سے یا نبی ہونے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے اسی لئے جب یہ حضرات اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبور کے اوپر مزار بنانا یا ان کی قبور کو مزین کرنا یہ ہمیشہ سے جاری اور ساری رہا اور حتی اسلام میں بھی اس کو منع نہیں کیا گیا تھا لیکن فرق وحابیت نے آ کر سب سے پہلے توحید کے نام پر انہیں منہدیم کرنا شروع کیا دراصل یہ اسلام کے خلاف رچی گئی ایک سازش کا حصہ تھا جس میں حدف اسلام کو مٹانا تھا اور چونکہ حدف اسلام کو مٹانا تھا لہٰذا ہر وہ چیز جو اسلام اور اللہ کی طرف انسان کو متوجہ کرے ان کے لئے سدباب تھی لہذا اس کو ختم کرنا ضروری تھا ان کے لئے لہذا انہوں نے اسازش رچی اور مدینہ منورہ میں آٹھ شوال کو بقی کے قبرستان میں جو مزارات بنے ہوئے تھے ان کو منہدن کیا بقی کے قبرستان کوئی عام چیز نہیں ہے اور عام قبرستان نہیں ہے یہ وہ قبرستان ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے جس میں امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے جس میں امام زہر عبدین علیہ السلام کی قبر ہے جس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے اور ساتھی ساتھ جس میں جناب عباس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا ہیں ان کی قبر ہے جناب فاطوہ بنت عصد صلی اللہ علیہ مادر بزرگبار عمیر الممنین علیہ السلام ان کی قبر ہے جناب ام البنین والدہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر ہے ازواج رسول بہت سی اس میں دفن ہے اور اصحاب رسول کی کثیر تعداد وہاں دفن ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آج تک جو بھی مسلمان مدینے اور اطراف مدینے میں مرتا ہے اور انتقال کرتا ہے وہ بھی اسی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے مکہ میں حجون کا قبرستان جس کے اندر شخصیتیں اہم شخصیتیں دفنیں جن کو شیعہ اور سننی بھی مانتے ہیں اسی طرح مدینے میں بھی بہت سے مدینے میں بھی جنت البقی میں تمام وہ شخصیات دفن ہیں جن کو دونوں فرق مانتے ہیں مسلمانوں کے دونوں بڑے فرق شیعہ اور اہل سنت دونوں ان کو مانتے ہیں اور سب پہ مزار تعمیر تھے حتی اہل سنت کے امام کی قبر بھی وہاں موجود ہے اور جو بھی انسان مدینہ منورہ جاتا تھا یا حج و زیارت پہ جاتا تھا وہی قبرستان میں بھی جا کر دعا کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ قبرستان بقی میں جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بقی جایا کروں اور یہاں جو لوگ دفن ہیں ان کی مغفرت کی دعا کیا کروں لہٰذا یہ سنت پیغمبر تھی یہاں جو لوگ دفن تھے وہ عظیم تھے یہ جو مزارات تھے شاعر الہی تھے ان کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا کیونکہ اس میں جو شخصیت دفن تھی وہ اللہ کی طرف لے جانے والی تھی آہل سعود دراصل انہی لوگوں کا امتداد ہے جنہوں نے محمد و آہل محمد اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور کوشش کرتے رہے فرق یہ ہے کہ انہوں نے جسموں پہ حملہ کیا اور جسم کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے مغفرات پہ حملہ کیا اور نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی لیکن جس طرح جسم کو ختم کر کے روح کو قتل نہیں کیا جا سکتا جسم کو ختم کر کے کردار کو نہیں ختم کیا جا سکتا جسم کو ختم کر کے انسان کی صفتوں کو نہیں ختم کیا جا سکتا اسی طرح مزار کو منہدم کر کے عقیدتوں کو نہیں ختم کیا جا سکتا عقیدتیں اپنے آپ افق کے اوپر رائج رہیں گی اور عقیدت مند اسی طرح ان کی طرح متوجہ ہوتے رہیں گے اور اس بات کا بھی خیال لکھے کہ یہ مسئلہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے دشمنوں کی ایک بہت بڑی سازش یہ بھی ہے کہ وہ مسائل کو شیعہ سنی مسائل بیان کر دیں فلسطین کا مسئلے کو سنی مسئلہ بیان کریں پیت المقدس کے مسئلے کو سنی مسئلہ بیان کریں اور جنت البقی کے مسئلے کو شیعہ مسئلہ بیان کریں کہ اس تفریق کا فائدہ اٹھا کر اپنے خونی ازائم کو اور اپنے جرائم کو انجام دیتے رہے یاد رکھئے جنت البقی میں نے سیلیٹس کے ازواج رسول سب کے لئے محترم ہے جناب عباس جناب رسول اکرم کی سجا سب کے لئے محترم ہے یہ عائمہ علیہ السلام اگرچہ شیعوں کے عائمہ ہیں لیکن سب کے لئے محترم ہیں اہل سنت کے چاروں امام با واسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں لہذا امام جعفر صادق سب کے لئے محترم ہے ان کی قبر سب کے لئے محترم ہے کہ اذنی عجیب بات ہے کہ امام بخاری کا مزار بنا ہوا ہو اس کے اوپر جانے والے لوگ موجود ہوں اس پر قبعہ و ذریبی ہو اور امام حسن کی بارگاہ موجود نہ ہو یہ عالم اسلام کے لئے فکر کا محاق ہے اور اگر آپ پرانی اٹھا کر تاریخ کو پڑھیں گے تو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو لوگوں کو پہلے یقین نہیں آیا اور اس کے بعد جو کی ظاہر سے بات ہے اس زمانے میں اس طرح سے انٹرنیٹ اور غیرہ کی فیسیلٹیز نہیں تھی چھانوے سال پرانی بات ہے لیکن یہاں ہندوستان میں بھی خلافت کمیٹی نے باقاعدہ ایک وفت کو بھیجا مکہ اور مدینہ میں جا کر اس نے آگے پوری ریپورٹ لگا ہے خلافت کمیٹی کی ریپورٹ آدمی موجود ہے جس میں ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح کا ظلم کیا گیا علماء کو مجبور کیا گیا کہ وہ خطوہ صادر کرنے جنہوں نے صادر نہیں کیا ان کو کوڑے لگائے گیا یا جیل میں بند کیا گیا یا قتل کیا گیا لہٰذا آل سعود نے ایک جرم کیا اور مسلسل اس جرم میں شریک ہیں اور ہر وہ مسلمان جو اس مسئلے پر خاموش ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہے آٹھ شوال ہمارے مراجعہ نجسہ کی حکم کیا ہے یوم غم کی طرح منائیے بلکل جس طرح ہم روز عشورہ بناتے ہیں دیگر عائمہ کی شہادت بناتے ہیں کیونکہ یہ مسلسل ظلم ہے ہر وہ آن جو گزر رہی ہے اور عائمہ بقی اور دیگر حضرات وہاں دفنے ان کے قبول کے اوپر جو سائبان تک نہیں ہیں ہر آن جو گزر رہی ہے وہ رسول کے دل کو ترپاتی ہے اور رسول کی روح کو پریشان کرتی ہے اور ہر مسلمان جو اس عمل پر راضی ہے وہ شریک جرم ہے لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اولاً متحد ہوں اس مسئلے کو شیعہ سننی مسئلہ بنائے بغیر امت محمدی امت مسلمہ کا مسئلہ بنائیں اور جس طرح ممکن ہو جس طرح ممکن ہے وہ احتجاج کرے جو خط لکھ سکتا ہے خط لکھے جو مقالہ لکھ سکتا ہے مقالہ لکھے جو آواز بلند کر سکتا ہے آواز بلند کرے اور اس احتجاج کو تب تک جاری رکھے جب تک قبرستان بقی میں مزار دوبارہ تعمیر نہیں کر دیے جاتے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر جواب دینا ہے چاہے وہ مسئلہ قدس کا مسئلہ ہو چاہے وہ بہرین کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ بقی میں اٹھائے گئے مظالم کا مسئلہ ہو یا دیگر قبرستانوں کو جن کو منہدم کیا گیا یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اور اس پہ احتجاج کرنا ہر فرد مومن اور ہر فرد مسلم کی اور ہر فرد مسلم کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ امت مسلمہ ان مسائل میں متحد ہو اور انشاءاللہ جل سے جل مزارات بقی دوبارہ تعمیر ہوں خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ابھی آپ کے سامنے دلی تاثرات پیش کر رہے تھے جناب مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ آئیے میں ان کے بعد حجد اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ کی خدمت میں چلوں اور آپ سے غزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات ناظرین کے سامنے پیش کریں تشریف لائے رہے ہیں حجد الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ آپ حضرات ان کا استقبال ایک باوازے بلند نارے سلواز سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاتمت وعبیها وبعلها وبنیها وصر المستعدع فیها بعدد نماحات به المک اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا اَسْتَقُوا الصَّادِقِينَ وَقَوْضُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوبِ وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَا ناظرین اکرام میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں انہدا میں جنت البقی کے سلسلے میں تازیت پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے وارثِ بطول حضرتِ امامِ اصرہ جلاللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں آج سے تقریباً چھانوے سال قبل آٹھ شوال کو ایک ایسا کام اور ایک ایسی گھناؤنی حرکت آلِ سعود کے ذریعے انجام دی گئی جس سے آج تک صرف مومن ہی نہیں بلکہ امیر المومنین صرف رسول کے امت ہی نہیں بلکہ خود پیغمبر اسلام کا قلبِ حضین مجروح ہے داغدار ہے نبی کریم خون کے آنسوں رو رہے ہوں گے کہ جس امت نے ہمارا کلمہ پڑھا ظاہراً جو امتی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ ہمارے آل ہماری اولاد کے مزاراتِ مقدسہ کو منہدیم کر رہا ہے اور کمالِ صفاقیت یہ ہے کہ بنامِ دین اس کام کو انجام دیا گیا آپ ذرا سوچئے وہ جن کی محبت کو قرآن نے عجرِ رسالت بتایا وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لئے قربان کر دیا آج ان کی مزاراتِ مقدسہ اس کو کیوں تاراج کیا گیا یا آج ویران کیوں پڑی ہے اور عالمِ اسلام خاموش کیوں ہے عالمِ اسلام تماشائی بنا ہے اور ایسا کرنے والوں کو تین کا ٹھیکیدار سمجھا جا رہا ہے ایسا کرنے والوں کو شریعتِ رسول کا محافظ سمجھا جا رہا ہے نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں حقیقتوں کو سمجھیں قرآنِ مجید اعلان کر رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے دیکھو خبردار ہمارے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا یہ کون ہیں ہم اپنے دشمن کی بات تو چھوڑ دیں ہماری اوقات کیا ہے لیکن یہ خدا کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں کیسے پہچانے گا انسان خدا کے دشمن کو کیا خدا کا جو دشمن ہے اس کو کوئی سینگ لگی ہوئی ہے وہ ایک الگ حیولہ ہے نہیں ہمارے اور آپ ہی کی طریقے سے انسانی شکل میں ہے تو ہم کیسے پہچانے اس کی پہچان پیغمبر اسلام سے مانگنی ہوگی کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کا دشمن کون ہے ہم کس کو عدو خدا کہیں اب اگر پیغمبر اسلام کسی کے لئے یہ کہتے نظر آئیں کہ من آذاہا فقط آذانی ومن آذانی فقط آذاللہ جس نے مجھے عذیت پہنچائی جس نے اسے عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی اس نے میرے خدا کو عذیت پہنچائی یعنی وہ خدا کا دشمن ہے اگر پیغمبر اسلام یہ کہتے نظر آئیں کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے اگر پیغمبر اسلام یہ کہتے نظر آئیں کہ اللہ فاطمہ کے غزب کی بنیاد پر غزبناک ہے فاطمہ کی رضا کی بنیاد پر راضی ہے تو پھر ان زوات مقدسہ کو ہمیں اپنے لئے میار بنانا پڑے گا اور اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ اس وقت خدا کا دشمن کون ہے اگر کوئی حرمین شریفین کے خدمت کے اعتبار سے اس کا خادم بن کے لباس پہنے ہوئے ہے تو اس لباس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چہرے کو بے نقاب کریں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں پہچانیں اور جب دشمن شناس بن جائیں جب دشمن کو پہچان لیں تو پھر قرآن آواز دے رہا ہے جناب ابراہیم کی داستان پڑھئے فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهُ فَتَوَرَّعَ مِنْهُ صرف دشمن شناسی کافی نہیں ہے جب دشمن کو پہچان لیا جائے تو اس سے براد ضروری ہے اس سے دوری ضروری ہے اس سے اظہار نفرت ضروری ہے آج عالم اسلام آل سعود کے ان دھناون چہرے کو سامنے آنے کے باوجود اب بھی ان سے دوستی قدم بر رہا ہے اب بھی ان کو خادمین حرمین شریفین سمجھ رہا ہے انہوں نے مدینہ اور مکہ کو اپنی آسائشوں کے لیے ایک تجارت کاہ بنا رکھا ہے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے حرم کو اپنی آیاشیوں کے لیے اور اس کے مال کے لیے ایک ایسا زخیرہ سمجھ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دولت کما رہے ہیں اور یہودیت اور عیسائیت کے اوپر لٹا رہے ہیں اب یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہیں ساری دنیا جانتی ہے تو پھر آؤ یہ ایک دن ہے تمہارے پاس کہ جہاں آل رسول کے مدارات کو مدارات مقدسہ کو منحدن کیا گیا ہے اس کے سائے میں کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے آل سعود کے خلاف آواز احتجاج پلند کرو آکر کے آل سعود کو بے نقاب کرو جو نہیں پہچانتے انہیں بتاؤ کہ یہ آل سعود ہی اصل میں آل یہود ہیں آپ تاریخ سے واقف ہیں ان کی حقیقتیں پوشیدہ نہیں ہیں انسان آج ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے دیکھ لیں ان کی ذہنیت کو دیکھیں ان کے عقائد کو دیکھیں ان کے افکار کو دیکھیں اور اس کے بعد پہچانتا چلا جائے کہ یہ کس عقیدے کے مالک ہے یہ یزید کا دفاع کرنے والے لوگ یہ حاکم شام کو پیغمبر اسلام کا متی سمجھنے والے لوگ یہ دین کا مزاق لانے والے لوگ حد تو یہ ہے کہ اب وہ مقامات کے جہاں جبریل امین نازل ہوئے وہ ملک کے جہاں خدا کی وحی نازل ہوئی اب وہاں کھلے عام آرکیسٹرا کے پروگرام وہاں جو ایک اڈے کہ اب اس کے باوجود بھی ان کا پہچان لینا مشکل ہے عالم اسلام کے لیے نہیں اگر کوئی خاموش ہے تو اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے زبان ہلائی تو ہمارے وظیفے بند کر دیے جائیں گے اگر ہم نے ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کی تو جو پٹروڈالر آ رہے ہیں وہ روک دیے جائیں گے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آواز احتجاج بلند کرے سو سال کے قریب ہونے کو ہیں اور رسول کی بیٹی کی مدار تاراج پڑی ہے پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی آواز احتجاج بلند نہیں کی جا رہی ہے وہ کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہاں اس امام حسن کی مدار مقدس تاراج پڑی ہوئی ہے وہ کہ جس نے کائنات کو دعاوں کا سلیقہ سکھایا اس امام زین العبدین علیہ السلام کی مدار مقدس دھوپ میں پڑی ہے قبر ٹوٹی ہوئی ہے وہ کہ جس کو رسول نے سلام جناب جابر کے ذریعے سے بھیجا وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ان کی قبر متحر اس پہ سایا نہیں ہے عالم اسلام کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کی ابھی بھی نگاہوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا جان کر انجان بنے ہوئے ہیں کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے لئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا لولا سنتان لہلکن نومان اگر دو سال شاگر دیئے امام جعفر صادق میں صرف نہ ہوئے ہوتے تو ابو حنیفہ حلاق ہو جاتا آج حنفی مسلک کے لوگ خاموش کیوں ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے جو امام ہے اس کے استاد کی قبر تاراج پڑی ہوئی ہے اور بول نہیں رہے امام مالک جو ان کے عظمتوں کے قائل اس امام جعفر صادق کی مذہر اس کو ڈھا دیا جائے اور مسلوان خاموش رہے ارے اہلِ بیت کے بغض میں کب تک انسان اس طریقے سے بے ہز بنا رہے گا صرف زبانوں سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں اگر واقعین اہلِ بیت سے محبت ہے تو آوازِ احتجاج بلند کرنی چاہیے اگر واقعی محبت ہے اور اگر محبت نہیں ہے اہلِ بیت سے تو یاد رکھنا نبی کریم کے ذریعے اللہ نے عجرِ رسالت کے طور پہ تم سے کچھ نہیں مانگا صرف مانگا ہے تو محبتِ اہلِ بیت مانگی ہے محبت کا ثبوت دو اور ان مزارات کے تاراج کرنے والوں کے نست و نابود ہونے کی دعا کرو ان کے خلاف آوازِ احتجاج بلند کرو تاکہ پتا چلے کہ واقعی مسلمان بس میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار اسے بھیج دے جو حقیقی زہرہ کا وارث ہے اے میرے اللہ اور راتوں کو ہمارے گھروں میں چراغ چلیں نبی کی بیٹی کا مزار تاریخ رہے یہ برداشت نہیں ہوتا اے میرے پروردگار ہم اپنے چاہنے والوں کے قبر متحر کے اوپر اگر کوئی ذرا سی بے حرمتی کر دے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے نبی کی اکلوتی بیٹی کا مزار ٹوٹا ہوا ہے میرے اللہ وارث زہرہ کو جلد بھیج تاکہ دنیا عدل و انصاف سے پھر جائے اور بی بی زہرہ کی قبر اہل بیت کی قبر جس شان سے ہونی چاہیے پروردگار ہم اس شان کے ساتھ ان کے قبروں کی زیارت کر سکیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ کو آئیے میں ان کے بعد حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید محمد اسلم صاحب سے گزارش کروں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دلی خیالات کو ناظرین کے سامنے پیش کریں دلی تاثرات کو پیش کریں تشریف لائرہے ہیں مولانا آپ ازاد ان کا استقبال بھی ایک باوز بلند نعرے سلواز سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد فقد آلاللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم امن حتی یغیر ما بے انفسهم ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے یعنی کیا مقصد یعنی حرکت ہماری طرف سے ہوتی ہے تو برکت خدا دیتا ہے حرکت یعنی مومنٹ حرکت کے دو معنی ہیں اردو زبان میں خاص طور سے ایک نگیٹیو ہے ایک پوزیٹیو ہے حرکت یعنی مومنٹ ہم آگے بڑھیں گے تو پروردگار ہماری مدد کرے گا نہا یہ بہت ہی خصورت آیت ہے ہمیں متنبع کر رہی ہے ہمیں آگاہ کر رہی ہے گھر میں بیٹھے رہو گے تو ہم تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں آگے آؤ میرے بندے جنت البقی سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ کیا ضرورت ہے ہر سال ہم وقت برباد کریں پیسہ برباد کریں جب ظالم نے جب دشمن نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ جنت البقی کی تعمیر نہیں کرے گا تو ہم پھر جو ہے کیوں اپنا وقت برباد کرے ہیں یہ بعض لوگ جو نادان ہیں روشن فکر اپنے کو بنتے ہیں براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں ان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں یاد رکھیں مومنین کہ اس کا جواب بہت ہی خوبصورت ہے پوری توجہ کیجئے گا انشاءاللہ کوئی بات میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں میری طرف متوجہ رہیں گے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ری بلڈ جنت البقی کا جو ہمارا نعرہ ہے انہیں جنت البقی کی تعمیر ہونی چاہیے یہ جو نعرہ ہے اس نعرے کے ذریعے سے ہم حقیقت میں اپنی محبتوں کا اعلان کرتے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں یہ ایک جواب اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے جنت البقی کے روزوں کو منحدن کیا ہے ان سے اظہار برات کرتے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں یاد رکھی دین مبین اسلام میں نفرت کے اظہار کے لیے بھی بہت زیادہ تعقید کی رہی ہے میں ایک سورے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مشہور معروف سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہب وطب خدا کیا کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا اللہ تو خادر ہے تو مختار ہے تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے ایک کن فیقون کے ذریعے سے ابو لہب کے ہاتھ کو توڑ دے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے عجب نئی پروردگار آواز دے میں ابو لہب کا ہاتھ ہاتھ کیا اس کے پورے وجود کو ختم کر سکتا ہوں فقط ہاتھ توڑنا کیا ہے میں ایک اشارہ کروں تو یہ جو ہے ختم ہو جائے گا لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن سے کس طریقے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں یہ درحقیقت اظہار براعت ہے دشمنوں سے اسی طریقے سے تم بھی اظہار براعت کیا کروں جو مزہ اظہار براعت میں ہے وہ عملی طور پر اخدام کرنے میں نہیں ہے شاید پروردگار یہ جواب دے لہذا کہ نت الوقی کی تعمیر نو کا مطالبہ کرنا درحقیقت دشمنوں سے اظہار براعت ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے اظہار محبت ہے وہ منڈک والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں نا جو نعرے نمرودی کے قریب جا کر جو ہے ایسی آگ تھی کہ نہ جانے کتنی بلندی سے پرندے بھی پرواز نہیں کر سکتے تھے لیکن وہاں پر چند قطرہ پانی کا موں میں لے کر منڈک جو ہے اس آگ کو بجھانا چاہتا ہے نہیں اسے معلوم ہے آگ بجھے گی نہیں لیکن کم سے کم یہ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جب دو گروپ ہو گئے تھے ایک ابراہیمی گروپ تھا اور دوسرا نمرودی گروپ تھا تو ہم ابراہیم کی طرف تھے نمرود کی طرف نہیں تھے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے ماں میرے بہنوں جب آپ جنت البقی کی تحریک ری بلد تحریک میں شامل ہوں گے ری بلد مومنٹ میں شامل ہوں گے تو کم سے کم قیامت کے دن رسول اللہ سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اتنا کیا اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بہرحال نہیں تھے جنہوں نے تیرے گھر والوں کی قبروں کو منہدن کیا تھا لہذا عزیزو یہ بہت بڑا ہمارے لئے افتخار ہے کہ ہم اس گھر سے وابستہ ہیں اس خاندان سے وابستہ ہیں اس دروازے سے وابستہ ہیں کہ جس دروازے پر خود پیغمبر اسلام آکر سلام کیا کرتے تھے اتنا محترم خاندان اور ان کی قبروں کے ساتھ ایسی نائنصافی کہ آج ایک زیرو وارڈ کا بل بھی ان کی قبروں پر نہیں جل لہائے میں جب گیا تھا اور جب بھی گیا تو خون کیا سو رونا پڑا کہ ان ملونوں کے محل کے اوپر جو وہاں پر ان کا قصر ہے ایسی لائٹ جل لہی ہے ایسی روشنی ہے کہ آنکھیں خیرہ کرتی ہیں لیکن محمد و آل محمد کی جو قبریں ہیں جو بقی میں مظلوم معصومین کی قبریں ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بل بھی نہیں ہے بہرحال ظالموں کو یہ سوچ لینا چاہیے انہیں قریب جان لینا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ وہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کے ظلم کا جو بدلہ ہے پروردگار کی سریقے سے انہیں جہنم میں آندے امو ڈال کر دے گا اس لیے میں چاہتا یہ ہو کہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں جنت البقی سے ریلیٹیب یہاں تک کہ تصویریں ہیں آڈیوز ہیں میسیجز ہیں آپ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی دیکھیں وارسیپ میں فیس بک پہ انسٹرگرام پہ کہیں بھی دیکھیں آج میرے استقریر کے بعد یہ تہیہ کریں کہ ہم کم سے کم بیس لوگوں کو جنت البقی سے ریلیٹیو ویڈیو آڈیو میسیج فارورڈ کریں گے اگر ہر شخص بیس لوگوں کو یہ فارورڈ کرے تو لاکھوں لوگوں تک جنت البقی سے ریلیٹیڈ جو ہے احتجاج جو ہے وہ پہنچ جائے گا دشمن دیکھ رہا ہے ہماری فعالیت کو ہمارے ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہا ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کا حوصلہ پست ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابھی آپ کے سامنے اپنے دلی تاثرات پیش کر رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید محمد اسلام صاحب قبل آئیے ہمیں اس کے بعد مولانا حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید ضمیر حسن صاحب قبل کے خدمت میں چلیں اور آپ سے اگزارش کریں کہ تشریف لائیں اور اپنے احتجاد کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے جو یہ ظلم جنت البقی میں ہوا اس سلسلے سے اپنے کو پیش کریں تشریف لائیں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید ضمیر حسن صاحب قبل آپ حضرت ان کا استقبال باواز بلند نعرے سلواز سے کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لائل ناظرین ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن و دل کے اوپر جو قیفیت تاریح ہے آج شوال المعظم کے اس ثانیہ عظیم کے اوپر جس کو ہم انہدا میں جنت البقی کے نام سے یاد کرتے ہیں یوم انہدا میں جنت البقی حقیقت حال یہ ہے کہ یہ صرف حق دشمنی ائمہ دشمنی اہل بیت دشمنی کا ایک نتیجہ ہے کہ جو اس شکل میں ہمارے سامنے پایا جا رہا ہے کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اس طریقے کے افراد ہیں جنہوں نے آل محمد علیہ صلی سلام سے بغض و عدیو و قینا اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے یہ ہر دور میں ان کے اوپر مصیبتیں دھاتے آئے ہیں آفتیں دھاتے آئے ہیں ورنہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد ہم اہلہ بیت کو مانتے ہیں اہلہ بیت کو جانتے ہیں اتتہ بڑا عالم اسلام آخر آواز کیوں نہیں اٹھاتا کہ جنت البقی میں وہ قبریں ویران کیوں پڑی ہوئی ہیں جو ایمہ علیہ صلی اللہ وسلم کی ہیں بنت رسول اکرم کی مزار ہے جناب ام بنین کی مزار ہے کئی صحابہ کا مزار ہے جو وہاں پر پائے جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر آخر زمانہ خاموش کیوں ہے ہم اپنے ولی اپنے ایک عالم اپنے ایک بزرگ اپنے ایک شیخ ان کی قبروں کا بھی احترام کس انداز سے کرتے ہیں ہم سے مراد تمام عالم اسلام کس قدر کرتا ہے لیکن ان کی قیفیت کہ اتنا بڑا عالم اسلام اور وہ سعودی عرب کے تھوڑے سے مسلمانوں سے آخر اتنا خوف زدہ کیوں ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھانے پر در رہا ہے میں نہیں کہتا کہ مطلقاً سب خاموش ہیں نہیں بہت سے واقعین حق پسند ہیں کہ جو اس سلسلے میں زبانیں کھول رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مشاعر الہیہ سے ان کو کیا بغض ہے جبکہ قرآن مجید ذالکہ ومی یعظم شاعر اللہ وان من تقو القلوب یہ ایک فرما چکا ہے کہ دلوں کی پاکزگی کی علامت ہے شاعر الہیہ کی تعظیم یہ شاعر الہیہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ جو خون ہیں گوشت ہیں پوس ہیں سرکار ختمی مرتبت کا جن کے انداز جن کے رویز جن کے کردار کو دیکھ کر خود نبی کریم کی یاد آتی ہے اور نبی کریم کا یاد آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی یاد کا دل میں اجاگر ہونا تو جن کی وجہ سے جن کے سبب سے ہم یاد الہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں آخر ان کے مزار کو ویران رکھنا کیا معنی رکھتا ہے اور نہ صرف مزار کو ویران رکھنا بلکہ یہاں تک کہ لوگوں کو ان کے مزار کے قریب نہ جانے دینا ان کے مزار کے نزدیک نہ جانے دینا بندشیں لگانا رکاوٹیں لگانا اور ساتھ میں یہ کہنا کہ اگر یہ جاتے ہو تو یہ شرک پرستی ہے اور یہ بیدت پرستی ہے حضرات سن انیس سو چھبیس کے اس ایک فتنے نے جو نجد کی بنیاد کے اوپر عالم وجود میں آیا کی بنیاد کے اوپر حالانکہ بنیاد اگر دیکھا جائے تو ابن تیمیہ نے گالی محمد ابن عبدالوہاب نے اس کے اس فتوے کو محمیز کر دیا اور آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے یہ قبریں منعدیم کی سب سے پہلے اس نے جنت مالا کی بربادی کی جناب حمزہ کے قبر بربادی شہدہ اہود کی قبریں برباد کی پھر اس کے بعد وہ اس جنت البقی کے مزار کے اوپر اس نے حملہ کیا ان گمبدوں سے انہیں کیا ڈر لگ رہا ہے ان مکانات سے ان امارت سے انہیں کیا ڈر لگ رہا ہے سمجھ بھی نہیں آتا آج روزہ امام حسین علیہ صلی اللہ اسلام انہیں کھٹک رہا ہے روزہ امام رضا انہیں کھٹک رہا ہے روزہ سامرلہ ان کو کھٹک رہا ہے یعنی امام نکازمین علیہ صلی اللہ اسلام ان کا روزہ یہ سارے مظاہر جو آئیم آدھار کے ہیں کہ جو مرجع خلائق ہیں جہاں پہنچ کر انسان اپنی عقیدت کی جبین خم کرتے وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا اور اس کی معرفت میں ایک اضافے کا سبب ہوتا ہے ان مظارات کو نجانے انہیں کیوں کھل رہا ہے خود رہتے ہیں آرام دے محل میں خود رہتے ہیں آئیش و آرائش کے ساتھ یہ جتنے شاہان ہیں یہ جتنے ملک ہیں یہ جتنے اپنے کو حرمین شریفین کا بہت بڑا پاسبان بتا رہے ہیں ان کی کیفر اور اتنی حد تک گر جانا اس حد تک گر جانا کہ اب امام حرم مکہ اور وہ خدبے میں یہ بات کہے کہ سنت نبی کو اتباع کرتے وہم چاہیے کہ اسرائیل سے ہم ہاتھ ملائیں اور اس کے ساتھ ایک نرم رویہ اور ایک نرم گوشہ اختیار کریں وہ اسرائیل وہ افراد جنہوں نے بزرگوں کو چھوڑیے بچوں کو بھی قتل کرنا اپنا مشہوہ بنا رکھا ہے مسلم بچوں کو قتل کرنا جنہوں نے غزہ کے اوپر اس طریقے کیافتیں ڈھائی ہوئی ہیں جنہوں نے بہیمانہ قتل غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے ان سے یہ مسلمان ہاتھ ملانے کے لئے کہہ رائے کتنے افسوس کی بات ہے یعنی جب انسان کا باطن اتنا مردہ ہو چکا ہو کہ وہ یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو پھر وہ دھونگ بچا صرف اس کے پاس ہے اسلام کا اسلام واقعی ہی نہیں ہم سب کے سب محضون ہیں ہم سب کے سب اس دن کو احتجاج کا دن کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کسی بھی طریقہ سے کسی قیمت کے اوپر قربانی دے کر کے آج ہم اس امارت کو کھڑی کر دیتے لیکن کیونکہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے ایک حکومت کے ہاتھ میں ہے ایک ملک کے ہاتھ میں ہے لہذا ہم اس طریقے سے کم سے اقدام نہیں کر سکتے کہ خود کو وہاں پر اس طریقے سے پہنچا کر تعمیرات کی منزل میں اپنے کو مہمیز کر سکیں لیکن کیا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں ان تعمیرات کو کیا جائے ان مکانات کو بنایا جائے ان روزوں کو بنایا جائے ان قبور کے اوپر سایہ قائم کیا جائے ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں لہذا ہم نے آٹھ شکوال انہدا میں یوم البقی کا دن جو ہے اس دن کو احتجاج کا دن نام دیا ہوا ہے اور ہم باغیدہ اپنے تمام ان افراد سے جن کے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے جن کے اندر تھوڑی بہت رمک انسانیت ہے ان سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آواز پہ آواز ملائیے اور کوشش کیجئے کہ ان حکومت کے اہلکاروں سے ہم یہ انعام کے طور پر چاہے کہلیے چاہے عیمی آتھان کا مزار اس کی تعمیر ہو جائے اس کے اوپر صاحبان ہو جائے اور یاد رہے ہم اس وقت تک بولتے رہیں گے اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں جب تک یہ تعمیرات نہیں ہو جاتی اسے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایک ہمارا سرپرست ہے جو پردہ غیب میں ہے اگر آپ نہیں سنتے تو وہ تو ہماری سنے گا ہی انشاء اللہ لہذا ہم بارگاہ الہی میں بھی مناجات کرتے ہیں اور ان سعودی مملکت کے حکمرہ جتنے ہیں ان سے بھی تقاضی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے ملک کے ان رہبروں سے ان کے توسع سے ہم تقاضی کرتے ہیں کہ یہ کوشش کریں ہم جتنے اس جگہ پر رہنے والے عالم اسلام کے پیروکار ہیں شیعہ مذہب کے ہوں یا سنی مذہب کے ہوں یہ سب تقاضی مند ہے کہ ان مشاعر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے یہ حکومت کے افراد حکومت سے بات کریں سعودیہ کی حکومت سے بات کر کے اس ہم لوگوں سے امکانات ہیں ہم ہر طریقے سے حاضر ہیں اس کے لئے ہم اپنی جان تک بیش کر اس کی تعمیر کے لئے اپنے کو پیش کرنے کے لئے تیار ہیں ہم بے شک چاہتے ہیں ہماری روح عذیت میں مقتلع ہے جب ہم دیکھتے کہ ان کے قبریں ویران پڑی ہوئی ہیں ان کے قبریں اجڑی ہوئی ہوئی ہیں تو ہماری روح عذیت میں مقتلع ہوتی ہے ہماری روحانی اس درد کا علاج اسی میں ہے کہ ان کے مدارات تعمیر ہوں اور ہم سب کو ان کے پہنچ کر اپنے مناجات اپنے دعائیں بارگاہ عذیت میں رکھنے کا موقع انعیت ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل یہ تعمیر کے سلسے میں حکومت بھی کوشش کرے اور ہم بھی کوشش آئیں کہ عالم اسلام کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے تقاضی کرتے ہیں کہ یہ سب مملکت سعودی آنے بیرز سے تقاضی کریں کہ جل سے جل روز تعمیر کرائے جائیں جل سے جل ان مزارات کو واقعین ان کے اوپر سایہ قائم کیا جائے اور ایک شاندار انداز جو ہونا چاہیے شاہی شان جو ہونا چاہیے ظاہر دیکھیں آپ کی غلطی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کی ان غلطیوں کا نتیجہ جو آپ نے کیا ہوا ہے ان اعدام کے صورت میں کہہ رہا ہے کہ میزائل سے حملہ کیا جائے یہ قیفیت یوں ہی آ رہی ہے آپ کی ایک اقدام کی بدولت دوسروں کو یہ موقع مل ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی متوجہ ہو اس لئے کہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ تو کم سے کم محمد جن سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت آپ کا بھی شیوہ ہونا چاہیئے اور ان کا خیال آپ کو بھی رکھنا چاہیئے میں پھر دعا کر تو امبار کا حیادت میں پروردگار ہماری اس مناجات کو قبولیت کا شرف تا فرما پروردگار ہم سب کو ہمارے قلوب کو شادمہ فرما جل سے جل تعمیرات کے انتظامات کو فراہم کر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين ابھی آپ کے سامنے احتجاج بلند کر رہے تھے اپنی آواز کے ذریعے اپنے پیغام کے ذریعے خجت الاسلام والمسلمین الجنام مولانا سید زمین حسن صاحب قبلہ آئیے ان کے بعد حدی التماس لے کے چلوں خجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا غلام رسول صاحب نوری کی خدمت میں آپ سے غزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات پیش کریں تشریف لائرہے مولانا آپ ازاد ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرے سلواز سے کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام مولانا والسیدنا وشفی ظنوبنا وحبی غلوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی طیبین الطاہنین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین الاکرمین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء اللذین یؤمنون بآیاتنا فقل السلام علیکم قتب ربکم على نفس الرحمة سامین اگرام ناظرین محترم میں السلام ارز کرتا ہوں غلام رسول مگر ہمارا سلام کیا ہے آپ سلام لے لیجئے سرخار ختم مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا جو سلامتی کا پیغام لے کے آئے جو سلامتی کا دین لے کے آئے دین اسلام جو دین سلامتی ہے ادخلو فی السلم کافہ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے مگر آج کیا وجہ ہے کہ ہر مسلمان پریشان ہے ہر جگہ قتل گارت لوٹ مار فساد خوف دہشت گردی کہاں سلامتی ہے شاید اس لئے کہ ہمارا سلام صرف الفاظ تک محدود ہے حقیقت سلام کیا ہے سلام کی واقعیت کیا ہے تو خلاق کائنات پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ اس کے لئے سلامتی ہے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہو جو ہماری آیات کا احترام کرتا ہو چنانچہ رشاد گرامی ہے اے میرے حبیب جب وہ لوگ آپ کے پاس آویں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان سے کہیے سلام علیکم ان کو سلامتی کا پیغام دے دیجئے تو کس کے لئے سلامتی کا پیغام ہے اس کے لئے جو آیات الہی کا احترام کرتا ہو یہ آیت کیا ہے یہ نشانی ہے یہ علامت ہے اسی کو قرآن مجید دے دی اسرے کے رشاد فرمایا اے ایماندارو شاعر اللہ کا احترام کرنا شاعر اللہ کی بے احترام نہ کرنا یہ شاعر اللہ کیا ہے یہ وہی آیت ہے وہی نشانی ہے جو انسان کو اللہ کا شعور عطا کرتی ہے یہ وہی چیز ہے جو انسان کو دین کی بصیرت تطا کرتی ہے یقین اگر بصیرت نہیں ہوگی شعور نہیں ہوگا صرف الفاظ تک نعرہ محدود ہوگا تو وہی حالت ہوگی کہ انسان ظاہر کو دیکھتا رہے گا اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے چنانچہ جب عبل حسن خرکانی سے کہ بتائیے با یزید بستامی کا ایسا انسان تھا تو عبل حسن خرکانی نے کہا انہو رجل من رآہ احتدا وہ ایسا آدمی تھا جو اس کو دیکھتا تھا وہ ہدایت پاتا تھا وہ ہدایت یافتہ بن جاتا تھا تو اسے وقت محمود غزنوی نے کہا کیا با یزید مستابی کا برتبہ پیغمبر سے بلند ہے تاکیوں کہا اسے لئے کہ بائیز دی بستامی ایسا شخص تھا جو اس کو دیکھتا تھا وہ ہدایت پاتا تھا مگر سرکار ختم مرتبت جنہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی علیہ وسلم کو ابو جہل بار بار دیکھ رہا تھا مگر ہدایت نہ پاسکا تو ابو حسن خرکانی نے کہا ابو جہل دیکھ رہا تھا مگر کس کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا ظاہر کو دیکھ رہا تھا وہ رسالت کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ نبوت کو نہیں دیکھ رہا تھا یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں تھی اس کے پاس شعور نہیں رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں ان کی نظر آپ کی طرف ہے وہ ہم لا یبسروں مگر ان کے پاس بصیرت نہیں ان کے پاس شعور نہیں ان کے پاس حقیقت تک پہنچنے تک نگاہ نہیں تو عزیزان اگرامی یہ شعور کون عطا کرے گا جو چیز شعور عطا کرتی ہے بصیرت عطا کرتی اب جب انسان اس کا احترام کرے گا مگر آج کیوں مسلمان اتنا پریشان ہے شاید وہ بھی ظاہری نعرہ تو بلند کر رہا ہے توہید کا نعرہ بلند کر رہا ہے لیکن حقیقت توہید نہیں جانتا اسلام کا نعرہ بلند کر رہا ہے لیکن حقیقت اسلام دیکھنے کے لئے بصیرت نہیں اس کے پاس ہے ہر جگہ پریشان ہے کیوں شائر اللہ کا احترام نہیں کر رہا ہے تو یہ شائر اللہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تک مہچا دے اللہ کا شعور عطا کرے اللہ کی بصیرت عطا کرے وہ شائر اللہ ہے یہ آواز بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ آزان ہے یہ عمل ہو سکتا ہے جیسے نماز ہے یہ زمانہ ہو سکتا ہے یا یوم جمعہ ہے اسی طرح یہ کوئی مقام ہو سکتا ہے جیسے قرآن مجید نے کہا ان صفا وال مروہ من شائر اللہ صفا اور مروہ شائر اللہ میں سے ہے ان کا احترام کر ہوتا ہے کہ تمہارے خانہ خدا ہے اس کا احترام واجب ہے اس کی تعظیم واجب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد مسجد نبو میں وہ مقام شائر اللہ ہے جہاں پر سرکار ختم مرتبت آرام فرما رہے ہیں تو جہاں آرام فرما رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے اس شائر اللہ کا کتنی تعظیم ہونی چاہیے مگر شاید انسان اس کے تعظیم نہیں کر پا رہا ہے اور اس کے بعد وہ مقامات شائر اللہ ہیں جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے نور کے اجزہ آرام فرما رہے ہیں وہ نور کے ٹکڑے شاید یہی کہ آج یہ دن منایا جا رہا ہے کس چیز کا انہدا میں جنت البقی یعنی اسی دن جنت البقی کو گرائے گیا برباد کیا گیا کیوں اس لئے کہ شائر اللہ وہ اللہ کا شعور اطا کرتا تھا جنت البقی وہ شعور بصیرت اطا کرتا ہے لیکن کیا لوگوں کو دشمنی تھی جنت البقی سے نہیں اصل میں دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے وہ رسول کا نام مٹانا چاہتے ہیں یا امن کے دشمن یا امن السلام تھی دشمن آج جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں فلسطین میں ہر جگہ پریش نہیں کیوں شاید کہ انسان شاعر اللہ کا احترام نہیں کر پا رہا ہے چنانچہ تاریخ گواہ ہے تاریخ ناجد وحجاز میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نور دن زنگی نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا اسرکار ختم مرتبہ جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے اور آواز دی نور مجھے پریشان کر رہے ہیں خواب میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآل میں دکھایا دو آدمی کو نور دن زنگی بیدار ہو گیا پریشان ہے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا یہ کیسا خواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہا ہے مجھے عزیت دی جا رہی ہے پھر مجھے مدینہ طیبہ میں اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے چنانچہ نور دن زنگی نے سفر کا ارادہ کیا اور مدینہ منارو وارہ آگئے مدینہ پہنچ کر مدینہ کے رہنے والوں کی دعوت کی اور اعلان کیا کہ کوئی اپنے گھر پر نہ رہے بلکہ سب آج رات کو ہماری دسترخان پر آ کر ماہ حضر تناول فرمائیں کوئی باقی نہ رہے کسی کو اجازت نہیں گھر میں رہنے کی ہر شخص ہر انسان چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو جوان ہو سب آ جائیں چنانچہ شام کے وقت خود کرسی لگا کر دروازے پر بیٹھ گیا اور تو نور زنگی نے وہ دو صورتیں نہیں دیکھی وہ دو شخص کو نہیں دیکھا جن کو خواب میں دکھلایا گیا گیا تھا تو نور زنگی نے کا اخر پریشانی کیا ہے وہ لوگ کہاں ہیں تو لوگوں سے پوچھا کیا کوئی باقی ہے کہاں کوئی باقی نہیں سب تو آگئے دعوت پر کہاں نہیں پھر بھی بتا کوئی باقی ہے کہاں دو آدمی ہیں وہ اتنے مقدس ہیں پاک و پاک زہ ہیں منزہ ہیں مبارہ ہیں وہ عبادت گزار ہیں تسبیخ خان ہیں وہ دکلتے نہیں اپنے حجرے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری عبادت میں خلل نہ لے نور زنگی نے کہاں چلو دیکھا جائے تو اس حجرے کے پاس آگئے اس کمرے کے پاس آگئے جیسے اس کمرے کے پاس آگئے تو دیکھا دو آدمی وہی حجرے کے اندر ہاتھ میں تسبیل یہ ہوئے جن کی پیشانے پر سجدے کی نشان وہی دو آدمی جن کو خواب میں دکھلایا گیا تھا جن کی تصویر نہیں دکھلائے گئی کیا بات ہے آگئے کمرے کی تشریر تلاشی لی گئی تو دیکھا کہ اس کمرے سے قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سرنگ خودی گئی ہے برہابر قریب پہنچ چکی تھے قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو تفتیش کیا نور دن زنگی نے پوچھا یہ کیا بات ہے معاملہ کیا ہے معلوم وہ ان لوگ نے بتایا کہ ہماری ذمہ دار ہماری کوئی کام سپرد کیا گیا تھا کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ بنا لیں اور پھر جسد مبارک جس میں مبارک پیغمبر صلی اللہ نکال کر یہاں سے کہیں اور لے جائیں تاکہ یہاں کوئی نشان نہ رہے پیغمبر کا کوئی شاعر اللہ نہ رہے کوئی اللہ کی نشان نہ رہے تو اجزان گرامی وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اس وقت نور دن سنگی نے ان کو سزاد دی مگر اس مقصد میں کامیاب نہیں لیکھے بعد جنت البقی کے گرانے میں کامیاب ہو گئے جنت البقی کے مٹانے میں کامیاب ہو گئے اس وقت لوگوں نے اگرچہ احتجاج کیا مگر اگر احتجاج کیا گیا ہوتا واقعا میدان میں آگئے ہوتے شاید آج افغانستان میں فلسطین میں دوسرے جگہوں پر ایسا قدلگارت نہ ہوتا ایسی پریشانی نہ ہوتی یہ مسلمان سو رہا ہے اس کو شعور نہیں اس کو فکر نہیں اس کو بصیرت نہیں کیوں یہ شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتا آج عرب کو دیکھئے سب عرب سو رہے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ میں شاعر اللہ کوئی چیز ہائی نہیں لہذا آج کے دن ہر مسلمان پر فرض ہے لازم ہے واجب ہے اور شاعر اللہ کا احترام صرف شاعر اللہ کا احترام نہیں یہ اللہ کا احترام ہے یہ قرآن کا احترام ہے یہ اس وقت انسان کی اندر اس کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے پاس بصیرت ہو جب اس کے پاس شعور ہو فوضی ذان گرامی اگر شاعر اللہ کا احترام انسان کرتا رہے گا تو امن السلامتی آئے گی اس دنیا کو امن السلامتی کی ضرورت ہے لہذا ہر جوان کو میدان میں آنا چاہیے تاکہ جنت البقی جیسا شاعر اللہ اس کی یاد منع کر اس کے تعمیر کی کوشش کر کے تاکہ دنیا اس کو دیکھے اور امن السلامتی محسوس کرے وآخر جانب سے اور اپنی ٹیم بنارس کے ازادار کی جانب سے تمام علماء اکرام بالخصوص آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر تازیت پیش کرتا ہوں خدا حافظ